بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے ان دے سینس کے کاربوہائیڈریٹس پڑھتے ہوئے ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ ہم لوگوں نے ڈائی سیکرائیڈز پڑھا تھا ڈائی سیکرائیڈز میں ہم لوگوں نے مالٹوز، لیکٹوز، سکروز، سیلو بائوز اور اس طرح کے دوسرے سٹرکچرز دیکھیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں آج میں انہی سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں پڑھانے والا ہوں اور وہ ٹاپک ہے کہ what is reducing and non-reducing کہ reducing sugars کون سے ہوتے ہیں اور non-reducing sugars کون سے ہوتے ہیں تو پہلے تو دو ٹرمز میں آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ what is reducing and what is non-reducing ٹھیک ہے تو chemistry میں دو قسم کی terminologies ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو وہ define کر دیتا ہوں کہ what is reducing and what is non-reducing so let's see کہ phenomena reduction کسے بولتے ہیں ایک ہوتا ہے reduction اور ایک ہوتا ہے oxidation آپ لوگوں کو یہ ٹرمز پتا بھی ہوں گی لیکن میں ان کو تھوڑا سا واضح کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے جا کے تھوڑی سی آسانی ہو so reduction کہتے ہیں the addition of hydrogen the addition of hydrogen or the addition of electron electron or the removal of oxygen یہ تین ٹرمز جو ہیں یہ ہم لوگ use کرتے ہیں reduction کے لیے یعنی reduction process وہ ہوتا ہے جس میں کہ addition of hydrogen ہو addition of electron ہو یا removal of oxygen ہو یعنی اگر کوئی چیز اگر کوئی compound hydrogen دینے بالا ہے تو اس کو ہم لوگ reducing بولتے ہیں کیا بولتے ہیں reducing agent بولتے ہیں تو reducing agent کون سے agent ہوتا ہے reducing agent وہ agent ہوتا ہے جو کہ کسی چیز کو hydrogen دے hydrogen دینے والا ٹھیک ہے یعنی وہ چیز reducing agent کلائے گی جو کہ کسی بھی compound میں یا کسی بھی دوسرے دوست کو hydrogen دے oxidation process کیا کہتے ہیں oxidation process اسی کا اُلٹ ہے یہاں پر addition of hydrogen تھا تو یہاں پر ہوگا the removal of hydrogen are removal of electrons یا the addition of oxygen تو یہ اسی کا contrast ہے oxidation کے لفظ سے ہی جیسے کہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی کہ oxidation کیا چیز ہوتی ہے the removal of hydrogen the removal of electron are the addition of oxygen تو یہ دو terms ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھانی ہیں کہ reduction اور oxidation کسے بولتے ہیں یہ journal chemistry کا topic ہے اور آپ لوگوں نے پہلے بھی ان چیزوں کو سنا ہوگا ہم لوگ یہاں پر فوکس کریں گے reducing agent کے اوپر کہ what is reducing agent تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ reducing agent وہ agent ہوگا کہ جو addition of hydrogen کرے جو کسی بھی چیز میں hydrogen کی addition کرے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے reducing agent اب میں یہاں پر یہ کیوں term use کر رہا ہوں actually carbohydrates کے اندر جو سب سے بڑا فینامینا جو کہ use ہوتا ہے biomedically carbohydrates کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی sugar reducing ہے یا non reducing ہے تو ہم لوگ آج جو چیز پڑھنے والے ہیں کہ ہم لوگ آج یہ دیکھیں گے کہ کون سے sugars reducing ہوتے ہیں اور کون سے non reducing ہوتے ہیں so let's have a look and these structure آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو fructo pyrinose ہے جو glukose اور fructose ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ fructose کے تین structure چار structures ہیں جس کے اندر کے alpha d fructo furinose ہے اور beta d fructo furinose ہے یہاں پر alpha d fructo furinose ہے اور یہاں پر ہے beta d fructo furinose اگر آپ یہاں پر ان کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ان کا جو enumeric carbon ہے یہ جو two number کا carbon ہے یہ جو two number کا carbon ہے جس کو ہم لوگ enumeric carbon بولتے ہیں اس enumeric carbon کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک عدد hydroxyl group موجود ہو free hydroxyl group موجود ہے اگر یہاں پر یہ hydroxyl group موجود ہے جس جس compound کے ساتھ carbohydrates میں ایک عدد hydroxyl group موجود ہو یہ دیکھیں یہاں پر hydroxyl group آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے enumeric carbon کے ساتھ یہ دیکھیں enumeric carbon کے ساتھ ایک عدد hydroxyl group ہے جس compound کے ساتھ hydroxyl group موجود ہوتا ہے ہم لوگ اس کو reducing بولتے ہیں کیا بولتے ہیں reducing sugar یہ ہمارے پاس reducing sugar ہے یہ تو ہو گئی fructose کی بات glucose کا اگر ہم لوگ structure دیکھیں تو glucose کے structure میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ glucose کے structure میں بھی ہمارے پاس یہاں پر enumeric carbon کے ساتھ enumeric carbon mean carbon number one کے ساتھ یہاں پر ایک hydroxyl یا اوپر یا نیچے موجود ہوتا ہے یہ enumeric carbon ہے تو enumeric carbon میں اگر وہ alpha position پہ ہو یا beta position کے اوپر ہو اگر enumeric carbon کے ساتھ یہاں پر carbon number one کے ساتھ ایک ادد hydroxyl گروپ موجود ہے اور وہ free ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں reducing sugar reducing sugar یعنی یہ reduce کر سکتا ہے کسی کو اپنا یہ hydrogen دے سکتا ہے یہ reducing ہے یعنی یہ کسی کے ساتھ reaction کر کے اپنا یہ جو hydrogen ہے یہ hydrogen دوسرے کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ fructose کو دیکھیں تو fructose میں بھی یہاں پر the same thing یہاں پر ایک hydroxyl ہے اور اس hydroxyl کے جو oxygen hydrogen ہے یہ دوسرے کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہر وہ چیز جس کے اندر enumeric carbon کے ساتھ enumeric carbon یا carbon carbon کے ساتھ free hydroxyl گروپ موجود ہو اور وہ hydroxyl گروپ کسی کو اپنا hydrogen دے سکے اس کو ہم لوگ reducing sugar بولتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر define کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو اب کوئی mcq آئے تو mcq میں آپ لوگ یہ چیز دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکیں کہ any monoseccharide or disaccharide having free hydroxyl group hydroxyl group at anomeric carbon اور جسے بولتے ہیں ہم لوگ carbonyl carbon carbonyl carbon آپ لوگ کو بتا ہے carbonyl carbon 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 مراد جس ہمارے پاس aldehyde یا ketone attached تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ring structure بنایا اپنا تو جب بھی کسی چیز کے ساتھ hydroxyl group موجود ہو کسی sugar کے ساتھ free hydroxyl group موجود ہو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں reducing sugar کیا بولتے ہیں reducing sugar میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس reducing sugar کا فائدہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو fructose میں بھی اور glucose میں بھی یعنی یہ دونوں چیزیں fructose یا glucose اس کے اندر ہمارے پاس free hydroxyl group موجود ہے اس طرح سے ہمارے پاس galactose کے اندر بھی free sugar موجود ہے اس طرح ہمارے پاس منose کے اندر بھی free hydroxyl group موجود ہے انومیرک کاربن کے ساتھ تو ہر وہ کاربو ہائیڈریٹ جس کے انومیرک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو اس کو ہم لوگ reducing sugar بولتے ہیں تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ galactose کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ galactose ہے تو galactose کے انومیرک کاربن کے ساتھ موجود ہے یہ اس کا انومیرک کاربن ہے گلوکوز کے ساتھ دیکھیں گلوکوز کے ساتھ بھی موجود ہے منوز کے ساتھ دیکھیں جی منوز کے ساتھ کے ساتھ ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ galactose کے اندر reducing sugar کون سے والا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پہلے والا یہ تو اس کا reducing نہیں ہے جب کہ یہ والا پارٹ جو کہ galactose کا یہ والا جو پارٹ ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ hidroxyl گروپ موجود ہے تو اس hidroxyl گروپ کے فری ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ maltose کیا ہے maltose ہمارے پاس reducing sugar ہے کیونکہ maltose میں بھی ہمارے پاس یہاں پر maltose کے دوسرے سائیڈ کے ایک اینومیرک کاربن کا یہ hidroxyl فری ہے لیکن دیکھیں maltose کا یہ جو پہلے والا کاربن ہے جو یہ والا glucose کا پارٹ ہے یہ reduce نہیں کر سکتا یہ اپنا hidroxyl اس کا فری نہیں ہے اس نے already carbon number one اور four کے ساتھ یہاں بانڈنگ بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس reducing sugar نہیں ہے جب maltose overall ہمارے پاس reducing ہے maltose کا glucopyrinose جو carbon ہے یہ reducing group ہمارے پاس ہی رکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ lactose reducing ہے یا نہیں ہے تو یہ lactose میں دو قسم کے groups ہیں ایک galactose ہے پائرنسائل ہے یہ galactose ہے تو galactose کو جو carbon number one ہے وہ oxygen کے ساتھ مل کر اس carbon number one کے ساتھ یہاں پر hydroxyl group تو موجود ہے نا تو overall ہم کہتے ہیں کہ yes lactose is reducing sugar lactose be reducing ہے یہ بھی ہمارے پاس reducing ہے maltose بھی ہمارے پاس reducing ہے مگر کون سے والا carbon جو کہ ہمارے پاس lactose میں آگے کی جانب لگا ہو ہے یہ گلوکو پائرنوز سٹرکچر ہے یہ reducing point ہے اور کسی بھی چیز کو reduce کر سکتا ہے یہ اپنا hydrogen جو ہے تو وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے تو ہر وہ compound ہر وہ carbohydrate وہ monoseccharide وہ disaccharide جو کہ اپنا hydroxyl group کا hydrogen اس کے پاس free اور وہ دوسرے کو دے یہ ہمارے پاس ایک تیسرا سوال ہے کیا sucrose reducing ہے یا نہیں تو sucrose کے بارے میں آپ سمجھنا ہے سکروز کو دیکھیں سکروز ایک سٹرینج سی چیز ہے میں نے آپ کو sucrose بتایا تھا کہ اس میں alpha one two linkage ہوتی ہے alpha one two کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں اور آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سکروز میں glucose کا carbon number one اور fructose carbon number two آپ اس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے لگے میں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا anomeric carbon free ہے یہ کیا اس کا anomeric carbon ہے no یہ اس کا anomeric carbon نہیں دوسرے کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں اس کے anomeric carbon یعنی سکروز میں دونوں کے anomeric carbon ایک دوسرے کے ساتھ alpha one two کی linkage میں ہے یعنی یہ alpha beta one two کی linkage میں ہے تو اس glucose کا one number carbon carbon होتا ہے اور fructose کا two number carbon جس کی وجہ سے ہم لو کہتے ہیں کہ سکروز کبھی بھی reducing agent نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا اس کے لئے ہمارے پاس کچھ experiments ہیں یہ experiments یہ define کرتے ہیں کہ کون سی چیز reducing ہے اور کون سی نہیں ہے تو ہمارے پاس جو reactions ہیں اس میں ہم لو کہتے ہیں benedict reaction اور دوسرا ہے failing reaction تو میں آپ لوگوں کو simple کر کے بات سمجھاتا ہوں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ diabetic ہوتا تھا diabetic diabetic تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو sugar ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس شگر زیابیتیز تو زیابیتیز کیسے بولتے ہیں وہ کہ جو diabetic patient ہو اور اس کو diabetes بولا جاتا ہے جن patients کو diabetes ہوتا ہے نا diabetes کیسے بولتے ہیں کہ وہ patients for example یہ ہمارا patient ہے اور یہ بہت خفا ہے کیونکہ اس کے blood کے اندر جو glucose کا level ہے جو blood glucose level ہے دیسی لیٹر سے زیادہ ہے یعنی اس کا جو خون ہے اس کے خون میں ہمارے پاس اگر ہم لوگ اس کا blood لیتے ہیں اور اس blood کے اندر اگر اس کی مقدار یعنی glucose کی مقدار اگر glucose کی مقدار کتنی ہو more than 110 میل گرام پر دیسی لیٹر ہو تو اس کو ہم جب کوئی بندہ ڈائیبیٹک ہوتا ہے تو اس ڈائیبیٹک پیشنٹ کا کیا کیا جاتا ہے اس ڈائیبیٹک بندے کا ہم لوگ blood لیتے ہیں اور اس blood کے اندر ہم لوگ اس کا glucose لیول چیک کرتے ہیں اب آپ لوگ معلوم ہے کہ اگر blood کے اندر glucose آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کے urine کے اندر بھی glucose آ رہا ہو کیونکہ جب نیفرون کے اوپر پریشر پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ glucose آتا ہے تو نیفرون نارملی تو urine کے اندر کوئی glucose کے traces نہیں ہوتے یعنی اگر آپ کسی نارمل پیشنٹ کا ہم اپنی پوری کلاس کے اندر سب بچوں کا urine اکٹھا کریں اور اس urine کی انیلیس کریں تو اس کے اندر glucose detectable رینج میں نہیں ہوتا یعنی ہمارا نیفرون جو ہے تو وہ glucose کو سوری وہ فیلٹر نہیں کر پاتا لیکن اگر کوئی بندہ ڈیابیٹک ہو نا تو ڈیابیٹک بندے کے urine کے اندر بھی traces آجاتے ہیں تو پہلے جب ترقی نہیں تھی تو کسی بھی پیشنٹ کا urine لینے کے بعد جو باٹل ہوتی ہے تو جو lab chemist ہوتے تھے جو lab کے pathologist ہوتے تھے وہ urine کو چک کے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ اس کے اندر شگر ہے یا نہیں یعنی اس پیشنٹ کا پشاب میٹھا ہوتا تھا مگر یہ تو بڑی فاؤل سی بات ہے کہ وہ کسی مریض کا urine جو ہے تو چک کے یہ بات بتائیں تو پھر ایک سائنس دان تھے ان کا نام تھا بینیڈکٹ ان کا کیا نام تھا بینیڈکٹ تو بینیڈکٹ صاحب نے ایک solution بنایا اور اس solution کے اندر جناب انہوں نے کچھ ایسے reagents ڈالے جن کے اندر کے کپر موجود تھا جس کے اندر کپر موجود تھا تو وہ کپر والے solution تھا انہوں نے اس کپر والے solutions ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا جو میں آپ لوگوں کو بھی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ انہوں نے وہ solution ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا کہ اس ڈیزائن میں ان کے پاس ریڈیوسنگ شگر اگر کوئی بھی شگر موجود ہو یورین کے اندر جیسے کہ گلوکوز is a reducing شگر تو انہوں نے ایسی چیز بنائی کہ وہ گلوکوز آ کے اس کو reduce کر دے تو جب وہ کپر کو اس بینیڈکٹ solution کو reduce کرتا تھا تو اس سے کلر چینج آتا ہے اگر ہمارے پاس ایک یورین کا ایک سیمپل ہے اور اس یورین کے اندر جو موجود ہے گلوکوز موجود ہے یعنی وہ میٹھا پشاب ہے اور ایک طرف ہمارے پاس جو ہے تو ایک ایسے پیشنٹ کا یورین موجود ہے جو کہ non diabetic ہے اور اس کے اندر کوئی بھی گلوکوز موجود نہیں ہے یعنی گلوکوز کے کوئی traces موجود نہیں ہے تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر drop wise ہم لوگ ڈالتے ہیں benedict solution اس کو میں benedict solution کو اس طرح سے کر لیتا ہوں blue benedict solution blue ہوتا ہے تو اس کے اندر جب ہم لوگ benedict solution ڈالتے ہیں تو benedict solution ڈالنے کے بعد اگر ہم اس کو warm کریں اس ان دونوں کو boil کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر کچھ color changes آتے ہیں اور وہ color changes کیا ہوتے ہیں وہ color changes پہلے yellowish ہو جاتے ہیں یعنی یہ solution yellowish ہو جائے گا پہلے diabetic patient کا کیا ہو جائے گا yellowish اگر اس کے اندر مزید sugar موجود ہے تو وہ ہو جائے گا orange اور اگر بہت زیادہ موجود ہے glucose تو وہ سارے کا سارا اندر سے brown brick brown ہو جائے گا لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم لوگ non diabetic patient کا urine دیکھیں تو بلکل کوئی reaction نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر glucose یعنی reducing sugar موجود ہی نہیں ہے تو glucose solution جو اس کے اندر ڈالا گیا تھا blue color وہ اپنا color change نہیں کرے گا اور blue ہی رہے گا تو اس طرح سے ہم لوگ اس میں مختلف قسم کے وہ کرتے ہیں کیا نام ہے اس کا reaction کرتے ہیں جس طرح بینی اگر لیب کے حساب سے اگر لیب کے اندر کوئی ایک ایسی لیتے ہیں جناب علی سکروز کا سکروز کا solution لے ایک ٹیوب لیں اور اس کے اندر لے لیتے ہیں لیکٹوز اور ایک بوٹل لیتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں جی گلوکوز اور ایک بوٹل لی اور اس کے اندر ڈالا ہم لوگوں نے فرکٹوز ایک بوٹل لی ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالا مالٹوز ایک بوٹل لی اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈالا گلیکٹوز تو جب ہم لوگ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں فار ایک ایک میں اس کے اندر کچھ تھوڑا سا وہ ڈال لیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے یہ ہمارے پاس فار ایک سکروز ہم لوگ ییلو کلر دے دیتے ہیں اس گلیکٹوز کو بھی ییلو کلر دے دیتے ہیں اس کو بھی ییلو کلر دے دیتے ہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم لوگوں نے 1-1 ایمل ہم لوگوں نے کیا ڈال دیا سکروز لیکٹوز گلوکوز فرکٹوز اور مالٹوز تو میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا کہ کون کون سے reducing ہے اور دیکھیں فرکٹوز تو یہ reducing sugar ہے ہمارے پاس گلیکٹوز بھی reducing تھا گلوکوز بھی reducing ہے منوز بھی reducing ہے مالٹوز بھی reducing ہے لیکٹوز بھی reducing ہے جبکے سکروز ہمارے پاس non reducing ہے جب ہم لوگ cal change solution is on roll thing by atan ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بینیڈک سلوشن ڈالا ہم لوگوں نے بینیڈک سلوشن ڈالا تو یہ کیا ہو گیا بلو ہو گیا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ان کو گرم کریں گے سب کے سب کو ہم لوگ اگر وارم کریں تو کس کس کے اندر چینجز آئیں گی تو میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ کس کس کے اندر چینجز آنی چاہیے گلوکوز چونکہ ریڈیوسنگ شگر ہے یہ ریڈیش ہو جائے گا فرکٹوز یہ بھی ریڈیوسنگ شگر ہے یہ بھی ریڈیش ہو جائے گا لیکٹوز یہ ریڈیوسنگ شگر ہے یہ بھی ہو جائے گا مالٹوز یہ بھی ریڈیوسنگ ہے یہ بھی برک ریڈ ہو جائے گا گلیکٹوز یہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا رییکشن نہیں ہوگا کس کے اندر سکروز کے اندر کوئی رییکشن نہیں ہوگا اور یہ بلو کا بلو ہی رہے گا کیونکہ سکروز is what سکروز is non-reducing سکروز کیا ہے یہ non-reducing ہے اور ہم لوگ اگر دیکھیں کہ لیکٹوز reducing گلوکوز reducing فرکٹوز reducing مالٹوز reducing and گیلیکٹوز is also reducing sugar تو میں بھی آپ لوگوں کو ایک لنک سینڈ کرنے جا رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھی ایک لنک سینڈ کروں یا یہیں پر open کر کے آپ لوگوں کو لنک دکھا کے اور اس کی ویڈیو دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں سمجھ آئے کہ کیسے reducing sugar جو ہیں تو وہ کسی چیز کو reduce کر سکتے ہیں اور وہ کس mechanism سے کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس کی پوری تفصیل ابھی ایک ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں تفصیل دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کل کا ایک review دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی بات بھی سمجھ آجے کہ disaccharide کے physiological aspects ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں disaccharide کے physiological aspects اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں sugar sacrose lactose ہے maltose iso maltose lactose and trihalose میں ان تینوں کو discuss نہیں کروں گا میں صرف اوپر کی تین کے اوپر فوکس کرتا ہوں sacrose کے اندر آپ نے دیکھا کہ 1-2 linkage ہوتی ہے ایک glucose ہے دوسرا fructose ہے source کے کیا can sugar beet sugar sorghum some fruits and vegetables اور ان کے clinical usage کیا ہے لیکٹوز کے اندر کیا ہوتا ہے دوسرا glucose موجود ہوتا ہے اور بہت ساری pharmaceutical companies جو تو اسے use کرتی ہیں lack of lactase enzyme یہ کل میں بتانا آپ لوگ بھول گیا تھا لیکن آج میں آپ لوگ بتا دوں کہ جو lactose ہوتا milk sugar یہ بڑی اہم چیز ہے جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پاس کھانے پینے کے لئے اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کھانے پینے میں صرف اور صرف ایک چیز تھی اور اس کا نام تھا ماں کا ہے جن کے اندر lactose intolerance ہے تو اس بیماری کو بولتے ہیں lactose intolerance کیا بولتے ہیں lactose intolerance ٹھیک ہے تو lactose intolerance کسے بولتے ہیں lactose intolerance اس چیز کو بولتے ہیں کہ وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کو دودھ دیں اور ان کے دودھ پینے کے بعد یا تو وہ وومٹ کر کے اس دودھ کو باہر نکال لیں یا ان کے پیٹ کے اندر کرام پڑھیں یعنی ان کے پیٹ میں مروڑ ہوں کرام ہوں اور ان کا دودھ جو ہے ڈائجسٹ ہوئے بغیر ہی ان کو ڈائیریہ ہونے لگے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس یہ تین چیزیں ہمیں پتہ لگاتی ہیں کہ بھئی یہ بچہ تو لیکٹوز انٹالرنٹ ہے یعنی یہ جو بیبی ہے یہ جو چھوٹا سا بیبی ہے یہ رو رہا تھا بل بلا رہا تھا ماہ اسے دودھ دیتی ہے یہ الٹا دیتا ہے اس کے پیٹ میں دھرد ہونے لگ پڑتا ہے اور یہ دودھ کو حضم نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تو ہے تو بھئی جب سائنٹسٹ نے اس کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انزائم جس کا نام تھا لیکٹیز انزائم وہ اس بچے کی باڈی کے اندر موجود نہیں ہے یعنی یہ بچہ لیکٹیز انزائم سے یعنی فار اگز یہ لیکٹوز ہے تو لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو انزائم یوز ہوتا ہے اس انزائم کو بولتے ہیں لیکٹیز انزائم تو یہ جو انزائم ہے لیکٹیز انزائم یہ لیکٹیز انزائم اس کو ڈائجسٹ کرنے کے بعد ایک ادد گیلیکٹوز بناتا ہے اور ساتھ میں گلوکوز بناتا ہے آپ نے اوپر اس کا سٹرکچر دیکھا ہوگا کہ کن دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے لیکٹوز یہ دیکھیں تو جب لیکٹیز انزائم آئے گا تو یہ ادھر آکے ہائیڈرولیسز کرے گا ہائیڈرولیسز میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کنڈنسیشن اور ایک ہوتا ہے ہائیڈرولیسز کنڈنسیشن کہتے ہیں کہ ان دو مونوسیکرائیڈ کا آپ اس میں جڑ کے گلائکوسیڈک بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا اور جب اسی گلائکوسیڈک بانڈ کو توڑیا جائے گا تو اس کو بولتے ہیں ہائیڈرولیسز یہ ہائیڈرولیسز ان دی پریسن ساف لیکٹیز انزائم ہوتی ہے تو ان بچوں کو جن کے اندر لیکٹیز انزائم نہیں ہوتا ان کی ڈائیجیشن نہیں ہو پاتی اور وہ دودھ کو حضم نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے حضم نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بہت سخت مروڑ ہوتے ہیں ان کے وومیٹنگ ہوتی ہے ڈائیریا ہوتا ہے کریم پڑتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں یا تو ان کو اورلی لیکٹیز انزائم دے دیتے ہیں دودھ پینے سے پہلے دو کترے صبح دو کترے شام کو لیکٹیز انزائم دیں یہ ایک انزائم ہے جو دائیجیشن میں مدد دیتا ہے یا پھر آپ لوگوں نے بازاروں میں دیکھا ہوگا لڑکیاں اس بات میں زیادہ سمجھتی ہوں گی لڑکے بھی سمجھتے ہوں گے لیکن چونکہ لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں سمجھتے تو باہر بزار میں ایک دودھ ملتا ہے اس کا نام ہوتا ہے لیکٹولیس لیکٹولیس کا مطلب کیا ہے لیکٹوز اس میں نہیں ہے یا بہت زیادہ کم ہے تو جو باہر آپ لوگ دودھ کا ڈبا لینے جاتے ہیں مجھے لیکٹوجن دے دو لیکٹوجن کے اندر سارے لیکٹوز موجود ہوتا یہ وہ دودھ ہے جس کے اندر لیکٹوز موجود ہے لیکن اگر آپ کہیں بھئی مجھے ایک ایسا دودھ چاہیے جس کے اندر لیکٹوز نہ ہو تو آپ اسے کہیں گے مجھے لیکٹولیس دے دو لیکٹولیس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر سب کچھ ہے لیکٹوز نہیں ہے لیکٹوز وہ مٹھاس وہ سویٹ وہ ڈائی سیکرائیڈ جو کہ بچے کو تکلیف دے رہا ہے وہ اس میں سے نکال دیتے ہیں تو دودھ بنانے والی کپنیاں جو ہیں تو اس دودھ میں سے سب کچھ رکھتی ہیں صرف لیکٹوز نکال لیتی یعنی وہ جس وہ سویٹ پارٹ نکال لیتی ہیں جو کہ اس کو سویٹنس دے رہا ہے کیونکہ بچہ اس لیکٹوز کو حضم نہیں کر پا رہا تو ہم لوگوں نے آج جو چیز دیکھی وہ ریڈیوسنگ شوگر اور نان ریڈیوسنگ شوگر کے بارے میں تھی کہ ریڈیوسنگ لینک دینے والا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو کے نیچے بھی لینک ہے جس کے اندر آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ریڈیوسنگ اور نان ریڈیوسنگ شوگر کو لیب میں کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس ٹاپک کو سکتے ہیں سو THANK YOU VERY MUCH HAVE A NICE DAY SEE YOU TOMORROW